سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ قرآن شکر اشعادو اللہ الیلہ اشعادو اللہ الیلہ اشعادو اللہ الیلہ اشعادو اللہ محمد رسول اللہ اشعادو اللہ محمد رسول اللہ اشعادو اللہ محمد رسول اللہ اشعادو اللہ اشعادو اللہ موسیقی 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 سامین اکرام قرآن مجید کے کئی مقامات اللہ تعالیٰ نے قوم سمودہ ذکر کیتا ہے ایسی بدنصیب قوم کے عدد اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نبی بنا کے پیجیا آخرون نے مطالبہ کیتا اپنے نبی ہوندہ کے نشان دکھا صلی اللہ علیہ السلام نے اونٹنی اللہ نے چواری نشان مقرر کیتی ہے انہوں ہتھنا رائے ہو اگر کسی بری نیتنا تسی انہوں چھیڑے آتے پر بات ہو جاؤ بہت تمدید کی تھی نا قات اللہ سکی آئے اللہ دی اونٹنی خبردار دے نیڑے نا آئے ہو کہ پانی جنوے پیوے ان دیواری ایک دن ایک کر لی کہ ایک دن توارے جانوے مگر قرآن پاک دستا و نامراد بات نہ آئے اللہ دے نبی دی گرنو چکلاتا اونٹنی نو قتل کرتا پکر دبو حفا کرتا پیغمبر دی گرنو منی اونٹنی نو حلاق کر دیتا اللہ نے فرونتے بلڈوزر پھیر دیتا دے پدرے کرتے فسوا انہوں دا نشان تک مٹاتا تو یہ واقعہ جزی طرف میں اشارہ کیتا ہے اس پاروں میں پہ ساڑی امت دے اندر بھی اللہ نے ایک نا قات اللہ نو پیدا کیتا کہ اللہ دی اونٹنی ہیں انہوں نہ مارے ہو ورنہ کاری رات چھاڑنی ہیں پھر نہیں تو ارتے قدید چانن ہونا پکے کھاؤ گا اونٹنی حضرت علی علیہ السلام تھی جنہوں بدقسمتی نے اس عمد نے قتل کر دی نہ ہوتی حفاظ کی تھی رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے دریں یہ حدیثیں فرمائیاں تھی اے امام ابن کسیر رحمت اللہ رضی البدا والنہائی اور دی ستمی جلچ اللہ تے نیک بندے نے تے ذکر و مقتل عمیر المومن علی ابن عبی طالب و ما وردہ من اللہ حدیث نوویت امنال اخبار بے مقتلی بے کفیت作ل جاں ہونیاں یہ اندر یہ بات ہوں دیا کہ اللہ رسول علیہ السلام نے کیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ فرمائز اعلیٰ مان possible کہ پہلی امتا جنیاں گزرییاں اونا جو سب تو زیادہ بدبخت اور بدنصیب آدمی کون سی قالو آخر و ناقا لوگاں نے کیا جنہیں ہونٹنیوں قتل کی تا سی قالا فمنشکل آخرین اے جنہیں بازوالے ہیں اے سمج کون بدبخت ترین آدمیوں قال اللہ و رسول آدم لوگاں نے آکھا اللہ رسول بہتر دیا قالا قاتلوں کا آپ نے فرمایا علیو تیرا قاتل ہے اے سمج جو بدنصیب ہونا جو میں قوم سمودہ ستیان آس ہو گیا اے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے واضح شاہ بیان فرمائیا جس پاروں حضرتری رضی اللہ عنہ بار بار لوگاں نواندے سی واللذی بھلق الحباتہ برنصمہ کہ او سرلہ دی قسم ہے جنہیں جان پیدا کی تھی ہے کہ جنہیں انگوریاں گوندہ لَتُخْضَ بَنَّ حَذِي مِنْ حَذِي لِلْحَيَتِ مِرْلَا سِي کہ آہ میرا سر جنہانا ایتھو لیا کیا داڑی تک خون نہ رنگیا جانا فَمَا يَحْبِسْ عَشْقَاء اوہ بدبخت کیوں نہیں ہوں میں تانگ آ چکا نا مسلماناتوں اوہ بدبخت آوے اپنا کام کرے فقار عبداللہ بن سبو وَاللہ یا امیر المومین لَوَنَّ رَجُلْنَ فَعَذَا لِكِ اللَّا بَدْنَ عِجْرَاتَ تبداللہ بن سبو اندازی کیا امیر المومین اللہ دی قسم اگر کسے پندے نے کام کی تانتا سیو دی نسل مقادعان بہلکور سا خاندان سباہ کرتے ہیں کہ جڑا تو انہوں قتل کرو فقار عبداللہ ان یکترابی غیر قاتل اے عزل جڑا علی تے ختم ہو گیا فرمایا میں تو انہوں اللہ دی قسم دینا اگر ایسا آیا تو میرے قاتل تسوا کسے انہوں قتل نہیں کرنا بے گناہ انہوں کہ انہوں ماردہ پھرنا جنہیں میں انہوں قتل کیتا میں قسم دینا تو انہوں کو تو بغیر کسے نہ قتل کرے ہمیں امیر المومن مارا گیا دنیا مارن تے رو مجرم ہو گئے تو اے حضر چریر حضیحان دی موت جڑی ہے یہ سمجھو ناکہ طلا دا قتل دے میں پیدا جب بر بخت نے انہوں قتل کی تا امت برباد ساڈا وی سمجھو جڑا تھی نا آخری تابوت تے کل جتو ساڑی موت دا فیصلہ ہو گیا اب یہ مر چکی اپنے اے حضر چریر حضیحان دی موت سی جیس پاروں تجھ سن دے ہوں دے ایک آدمی دی گھر نہیں ایک سکول آف تھارٹس ایک اصول سی جڑی لڑ رہا سی اللہ دے رسول دا دین بچا رہا حکومت اس طرح دی ہوئے دے اللہ دے رسول نے دست اے امریکہ تے ساری دنیا دو آئی دن دی ایک سیاسی اسلام نہیں چاہی رہا ایک نمی اشطلاح کر دی ہے اور کئی بدبخ ساڑھے لوگ بھی جڑے دا شکار ہے بھئی اسلام دلائے دی سیاسی تا دخل نہیں ہونا چاہی یعنی دشمن انہا اپنے منصوبے کامیاب ہو گیا بھئی ساڑھے دماغاتوں نے اتارتا بھئی اسلام سیاسی نہیں ہونا چاہی حالانکہ تسی سن دے ہوں دے میں دروندار ہوں گا کہ جیسے اسلام کے حکومت نہیں وہ اسلام نہیں وہ بد مت ہو سکتا وہ عیسائیت ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کے آئیے ہی اس طرح کہ مسلمان امت حکومت کریں دنیا دی سب تو پاور فر قوتیں ہون اور دنیا کتے برائی ہوئے مسلمان ملکان جو اصاف نورسدین کے بندے بن کے روئے آمن نہ رو کافر مرنا تو بشاک مرو جنہ دنیا سی تو انوار دے او تو علی عقیدہ دا معاملہ ہے مگر دنیا ظلم نہیں ہوندے انہی طاقت مسلمان تو نہیں قرآن نے شروع تو آخر تک پڑھو ایک مزوران دا دینی کوئی جگہ نہیں نظر ہوندی بھی ایک کسی بیباس امتہ دین ہے اے او قوم میں جڑی ٹیکس رسول کر دی ہے سزامہ جاری کر دی ہے جنگہ لڑ دی ہے اس تو اے سیاسی اسلام جنہوں تھانہا ہے تو توبہ کرو اے نہیں سانم چاہیے دا اے قائدہ ہے اور مسلمان جاتے گئی تیر ہنالا ٹھو پشنی پر حضور نباز جڑے ہڑی 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 بھی کھوز جانے ہیں اور تسی ویخ دے جب دیرہ تانگ ہوندہ دنیا دین داراں دے کرانچ بلماسی یہاں دی جاندی حکومت دا بگھرنا کو مموری جاں بگا رہا جڑے اے مکے تو لنبے ہو کے لئے حکومت جڑا نہیں مرضی ہوئے وہ اے یہ جنہیں سمجھ دیا بھر ڈرائیور جڑا نہ جڑا مرضی بید ہے کوئی نہیں پچھے مسافر بھیک دوامہ کری جو بھر دوامہ کرنا کی بڑھنا ہوتی ہے انہوں کا ڈیل جا رہا ہے اس تو حکومت وہ چشمہ ہے جڑا ساف رہنا ضروری اور علی یہ دی آخری سے سمجھو نشانی جڑا ایک اصولی لڑ دو اصول لڑ دے سی ایک دنیاوی سیاست امیر موابیر نے تو یہ صحابی وغیرہ انچھاڑ کے اے سوچو کہ وہ دنیاوی حکومت کیا کرنا چاہوں گا جیسے کوئی اصول نہیں چوٹ بولنا پہے چوٹ بولو نہ جائے سختی کرنی پہے سختی کرو لوگوں نے مال کھولنے چاہے کھوڑو وہ تھے کوئی دین اصول نہیں نمازہ روزہ ہے گا سی دنیاوی حکومت اور دینی حکومت اے دو چیزیں لڑ رہی ہیں سی علی دینی حکومت دے بچالی گھٹ رہا سی انہوں اپنے اقدار میں کوئی سی رسول اللہ جی نیراست دی رہی سی کہ حکمران امت و سب تو آدل اور متقی آدمی ہوئے اور وہ قرآن کے تحت رہا کہ حکومت اہج لیے چرا لڑ رہا سی پیش نہیں جان لیتی اور یہ دری بدبختی ساڑی اللہ تعالی کسے قومتے ظلم نہیں کرتا لوگ اپنا بیجیا وڑ دے حضرت عثمان عظیم درزمانے تو آدھی ہو گئے لوگ وظیفے کھان دے جاگیران لیندے اس تو دنیا اللہ مزاج بدل چکا علی ونہ نے معافقی نہیں سی علی جدر مورنا چوندہ سی اور اسطہ ہور سی جنہوں نے چھڑ چکے سی فتوحات ہوئی ہیں پیسہ بہت آگیا دنیا جی دنیا داری آگئی سی اوہ بیچارہ پرانا حضور جے طریقے سے پھٹے کپڑے پاکے بیٹھا تھی لوگاں نے نہیں سی چاہیے اس تو ایسا ہویا پہلان تے امیر محاویہ رضی نے بغاوت دا اعلان کر ایک صوبہ منکر ہو گیا اسلام اول من بغا فل اسلام محاویہ جنیا جی سب کتاب میں اہل حدیث دنیا اور اہل فقہ جی پڑھو سب سے پہلان جنہیں بغاوت دا بیج بھایا امیر محاویہ سی ایک چنیاں چنیاں خلیفہ جنہوں پوری امت نے چنیاں سے رسول اللہ عنہ دے میرنا محبت دے اوہ دے مقابلے چاہ گئے پہ بودلی جری چیزہ نے حالات سازگار کر ساڑھی بج قسم دی پاروں وہ حضرت عیشہ رضی نے جنگے جملے حضرت عیشہ رضی نے نشکر لے کے چل پہ سی اور اگر درمیان جنگنہ ہون دی بغاوت کچھلی جانی سی بیلکل اسلامی حکومت بچ جانی سی مگر حضرت عیشہ رضی نے جنگنہ کام خلاف کر اوہ درمیان ہٹ کے درمیان پہ گیا ادھی تو زیادہ فوجے تھے مر گئی اور ایک لاکھ تو زیادہ فوجے لے کے آرامنا بیٹھا رہا اے ادھے مگ گئے عراقی ادھے بج گئے بج گئے لوگ حاصلے ٹوٹ گئے اور دوسری کہ سالسی جسے پہی جانگ لڑی ہار گیا دیکھیا کہ میرا کتومت دنگا قرآن کھڑے کر نیزیاں تک قرآن نے تو کھا بنا لیا کہ جانگ بند کرو قرآن تے فیصلہ قرآن تے فیصلہ اور جدا فیصلہ ہویا کوئی امت آدمیت تو بغاکر نہیں کہ حضر تیری رضی طرف سالس ابو موسیٰ شریع ہوئے وہ جنہوں نے بنیاس ہویا دوہ نے فیصلہ کر لیا دوہ نے یار ہٹاو لوگ کوئی اور نو چھوڑنا جگہ اعلان دا وقت آیا ابو موسیٰ شریع نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذور کیتا اپنی گلتوں بلکل پھر کے چھوٹا اعلان تیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا وہ سارسی میں معاویہ نو برقرار ہوں ایک دجھے دے گریبان پھڑے کتا گدا کیا امت دا برا گرک کر کے رہا عمر بن آس نے وارک دیتی کہ معاویہ تو امیر المومین علی نو خام خام معذول کر دیتا نہ کوئی معذول کر دی وجہ نہ اور اس میں چارے دی خلافت دا خاتمہ کرتا اس باغی نو کہتا کہ امیر المومین مر کے لشکر تیار کی تا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی نے بسرے ہوں برا رہا کیا ہو چلی یہ دے مقابلے مگر پھر ساڑی بلکسن کی لے کر روڑا ہو رہی کہ حضرت تیری نے دی فوت چویں بارہ ہزار آدمی باغی ہو کے باہر ہو گیا کہ کیوں نے سالسی منی خارجی بن گیا سون چکے تسی انہیں جنگ لڑنی پہ گئی یہ بھی معاویہ نو فیدا ہو گیا پہلا جنگ جمل نے فیدا دیتا اس سالسی توکہ ہو گیا مر کے وہ جوڑے خارجی سے ہو بچا بڑے بات چونہ نے حضرت حریفہ دیتا ہوں انہیں شہید کرتا خارجی نہیں شہید کی معاویہ بالکل محفوظ رہے ادھر ہی رستے کھل گئے صاف ہو گئے اور اس دوران انہیں جو بدتمیزی کی تھی ہے سوائے میں روما اور کوئی چاہ رہا حضرت حریفہ جینا حرام کرتا امیر المومین بن کے کہ ہنہری خلیفہ نہیں میں خلیفہ دستے پیجے ایک دن نہیں حرام نہ گزریا اوہ در نو فاوز جا رہی ہے آبادیاں نو لوٹ رہے ہیں حضرت حریفہ ہمیں نو قتل کر رہے ہیں عورتان زیور چھین دے ہیں حضرت حریفہ روح پٹ کے کے لئے فاوز نو پیجے ایک دن حرام نہیں کرنے تھا چنانچہ بسر میں ابھی ارتات یہی صحابیہ رسول ہے اے بجرمنا نو بچونڈ ایک پردہ بنے آیا کہ صحابیہ صحابیہ نو کوئی نہ کہا اے اللہ نے نبیہ میں معافی نہیں لیتی کیونہ نے آخرات کے ہم کیتے تسی کرے جیسا آبانو روندے یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم سے پہنڈ یہ کہا دیو کہ حضرت رسول اللہ دن آر جات رسول اللہ دن آر رہنا نے کلیسانس میں گیا ایس بسر نے جو کچھ کیتا ہے جو بارے جو سنو کہ انہوں امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام چون علی نے زندگی چی کہ یمن تک جا مکہ مدینے جا اور جیسا آبادی چاڑی اللہ منہ انہوں تہتے کردہ خلیق کی نہیں کہ دنیا مڑی اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنہ مسلمانہ دا کون بے اور اس ظالم نے جتو براہ التحذیب التحذیب ہے پہلی جل بسر بن ابیر تا رامہ روانی تقرر انہوں نے کانا فی تحریف ہے یو کہ معاویہ نے حکم دیتا ولیلہ فوج یمن تک جا اور ایک کا آبادی چوئے ٹونڈ کہ کون کون علینو حکم مندہ انہوں قتل کردے فافالہ و مکہ و مدینہ و یمن افالن قبیہ امام بن نظر فاؤں دے مکہ مدینے اور یمن دے اندرینے جو حرکات کیتے ہیں افالن قبیہ بہت برے کام انگینٹ دنیاں ماری قصر چکتا ہوں اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان چکتا میں جد تک چھوڑ کو بیعت میں دماؤں معاویت میں ایک بندہ دندہ نہیں چھڑھ تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ کہ اے اندری صاحبہ نے یزیر دی بیعت کرے سولنا ہو اوہ بیس سال بات دی گئے لیا پہلے کہ میں بیعت نہیں جا رہی تروار دے گا یزیر دے بہت بات دی گئے صاحبہ دے پہلے ہی بس کرتے جنہیں چا رہا گئے سے اب بن سلمہ پیش ہوئے بسر لیلہ بیعت جتنا جی تولین ناسی مننے معاوی حق میں کہاں گا جابر بن عبداللہ کہاں گا میں نہیں بیعت پودھ مننی کہ نہ تو اور نیدان چھڑنی زیادہ جابر ہوں حاضر نہ کر اس سے حبیر رسول اللہ پتہ رہا لگ گیا ظالمات تو چھپنی انہوں لیاؤ فن طلق جابر اللہ ام سلمہ حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ کو گئے اے کوئی مزید ہی گل نہیں بسی انہوں دلچسپیلی پڑھ یہ روڑ رہا ہے کہ امت جڑیئے نو کس طرح نہ قاتل اللہ نو قتل کیا جا رہا ہے اللہ جی انڈری مار رہا ہے اور ان کے میں زج کا روڑ روکے آنڈا کے آنڈا کے آنڈا کے آنڈا میں کہتاں گا میری جان ٹھڑا ہوئے نا مسلمان علی جیسے بندے نارے کرتووت کہ بسر گیا اور یمن تک قتلی قتلی قتل اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ کہ تُو مامنا جی ماں ہے قبیلہ مر چلیا میرا آنڈا جابر حضر کرو فقال اللہ ماذا ترینینی خشیتا نو قتل آباد بیعت صلالہ اے سون لو بیعت آنڈا میں جاننا ہے کہ بیعت گمرہ ہی دی ہے معاویہ کوئی خلیفہ نہیں جنا ہو دی بیعت کوئی بند دی ہے مگر آنڈا تنوں زندہ نہیں چھڑنا میں انہوں ان فتحہ دے ماغ فقالت رہا انتبائی تو حضرت ام سلمہ نے بے بسی ہے آکھا جابر جا کے بیعت کرو اے مدینہ حضر جانا قبیلے خطر ہو جانا ہے اے ظالم دیلے جانا تو کلی شادی چھوٹو نہیں بیعت کر امرت قد امرت ابنی ابنی عمر و خطنی عبداللہ بن زمہ و حضوز ابن زینب ہی ہوایے کہنا لگئے ہیں میں اپنے بیٹے عمر بن عبی سلمان اور اپنے داماد عبداللہ بن زمان کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کرو انہاں دعا نے کہہ لی یہ تو بھی جا کے کرو اے اس طریقے نا بسر اور یمن جیسے گیا حضرت علی رضیوں نے گورنل حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس یمن چھٹکے نٹلی دو بچے قابو آگئے ہزے چھوٹے کافران آئے اس لبک حضور نے نہیں آکھا کرو بے گناہ بچے کسمر عبداللہ بن مہاں دے سامنے اس بسر نے آکھا آئے نا دعا زبا کرو دو میں نے زبا کیتا پا قاتلہ عبداللہ بن عبداللہ بن عباس ہر ماں پاگل ہوگی بچاڑی من آج ہر جگہ دیوانی پھرے دے روندی پھرے کوئی انہیں نہ بچے آتے ترسنا تو سیدیدنو روندے بی سال بات چاہی آزار پیوکی کردہ یعنی علی انہوں ختم کرلی کوئی حربانی چھٹے اے میرے ساتھ تندسیا بے دین اور دنیا لڑ رہا ہے ایک شخص دین بچاوڑی لڑ رہا ہے ہر آتتا ہے سمدھ کہ سانو دولت چاہی دی ہے ماوی آئینا پیسہ بندہ تو کی دینا تو سکی لوٹی کھانا سانو نے دین چاہی دا اے محمد رسولہ دے پھٹے کپڑے رین دے ان وقت دا یاشی دا گیا بچے زبا کس مارا دوم عبدالرمان اور پھر حضرت یا یا ابن مین رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت و یا یا اکول کانا بسر بن عطا دے رجولہ صاحب اے سن لو اے دوائی خدا دی دماغاں دے کابوس اتار جو کہ فلان صاحبی ان کوئی نے ایتھوں دین دا پٹھا بیٹا کہ وڈیان دے گناہ جڑے انہوں نے وڈیان دے گناہ نہ کو اور جیسا اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی نہیں کیا سی بیٹی فاطمہ بن دے محمد نے چوری کی چند میں ہتھ کر دی اس دین دے متھے لاؤں دے ایک آدمی نے دورویں پیکھ لیا چلو جی دے گناہ ٹکے گیا صرف دین برباد کر لی ہر با اختیار کیا یا یا ابن مہینہ دے کہ بسر بناتا بڑا آدمی تھا ذرا نہیں لیا آج کی تھا کہ نیک آدمی چکے اور پھر فرماؤں دے کہ حضرتِ قارد دارکتنی لہو صوبہ ورم یکرل استقامت ہم بعد نبی صرف چار سو چھتی چھلا پہلی دیل کہ یہ صحابی ضرور تھا مگر رسول اللہ کے بعد رائے راست پر نہیں رہا اللہ حکر یہ بات جڑے بدل گیا فرمایا حضور کے بعد نہیں یہ رائے راست پر ضرور انگیمت زنیا ماری اور بچے زبا کی کہ ایدنہ برسٹنو اس کا انتلات دوسرے پاسے صفیان ابن آف ایوی صاحبی انہوں لات پا کری دیا راکہ آنج کو ستا علاقے لوٹلا لوگان قتل کر دے ایدنہ انہیں تندہ کی علی انہوں زیت کرندا طریقہ چھوٹھا فیصلہ لیا تو کھنا کہ علی مازول ہے میں خلیفہ اور مڑ کے ترائیاں کرتی ہیں ایدر فوت جا رہی ہے مسلمانوں دے علاقے ہیں جی اور مسلمانوں گھرک کر رہے ہیں او سے لکھیا کہ وہ سنیمان لڑا سی صفیان ابن آف او اس کی کیتا او دینی فوجان اتنا ہی ایدر سمجھو علی صاحبہ دوسری تیسری جل حصہ صفیان ابن آف صاحب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوی حضور را ساتھی وَهُوَ اللَّذِ يَغَارَ عَلَىٰ هِیتْ وَالْعَمْبَارِ فِي اَيَّامِ عَلِي فَقَاتْ عَلَىٰ وَسَبَا اے وَا جنہیں حضرت تیری رزمانے کی ہے ہیتْ رَمْبَار دے راکے اے تھے انہیں تبایی مچائی ہے لوگان قتل کیتا اور انہوں گلام بنایا مسلمانوں والاں کے آپس دی جانگ جو گلام بنا ہوں تھا کوئی کانو ایک کافران گلام بنایا جانا آپس اگر بعد کسی نے لڑائی ہوئی نہ لونیاں بن لیاں بچی ہیں نہ غلام بنایا جانا مگر ایس 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 کتابوں میں پڑھو کہ اس بسر نے سب سے پہلا یمن یا مسلمان لڑکیاں بازار کھڑی کر کے انہوں نے بیٹ کیجئے دین بی نکی پلید ہے مسلمان لڑکیاں لونیاں بن لیاں انہوں نے وچنا شروع کیتا تو سفیان نے بھی تبایی تو حضرت علی رضی نے آکھا لوگو غام بھی جلا ہے ہی ترمبار دے اندر انہوں نے تبایی متائی وقتل حسان ابن حسان پہ حضرت علی رضی نے آکھا تھا گورنل جلہ سے انہوں نے قتل کر گورنل مارشدیا آپ علاقے کھوڑے وستاملہ معاویہ ایوی تھی نہیں اور مرکے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جسے حضرت علی نے آکھا کہ آپ عبداللہ بن عباس لیا آلش کر بس رہوں اتنی یہ معاویہ دیکھ لاؤ خارجی نکلا تھا انہوں نے جنگ جلا کیا پچھے زیاد نم کر کر کے اپنی جگہ عبداللہ بن عباس رہے اس معاویہ نے صحیح بخاریج پڑھنا کتاب الفتن او سے ایک ایسے آدمی نے جلا باب سب تو پہلا جنگ بدر کافرانو قتل رہا تھا عبداللہ بن عمر ابن حضر عمر ابن حضر نہیں قتل رہا تھا کافران جا پہلا اوزہ پتر سے عبداللہ بظاہر مسلمان بن چکے تھے اس عبداللہ نے معاویہ نے پہتا بسرہ پہنچا عبداللہ ابن عباس گیا بسرہ خالی جا کے اتھے دروگانوں برگلا کے او بھی شہر حضرت علی کو چھین لو اتھے جا پڑے آو ہم ہی لوگ ہے گئی سی انہوں نے آر میں لیا بسرہ سے قبضے جی کوشتی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص نے پہتا آئین بن زبیہ سارا بخاری کتاب الفتن پڑھا صحیح بخاری لمزہ اگل آئی پھر جا کے حضرت علی نے حضرت علی نے قتل کرتا تو کھرہ مرواتا ہے انہیں معاویہ سے ٹولے نے گھر نہ بنی مرکے حضرت علی نے پھر پیجیا صحابیہ رسول نے جا ریا بین قدامان کہ جا جا کے قابو آنڈا ٹھیک ہے ورنہ اگل آ دے پھوک جو انہیں جا کے جسے ایک مکانت مند ہو گئے اٹھے پناہ لے لی حضرت علی نے اگل آ جو آگے بچے ساڑھے آنوں کے ابن حضرت علی نے اروز چاڑی ساتھی ہیں یعنی ایک بدماشی کہ بسرا انبار حیتر یمر مکہ مدینہ سب زبا اندیر مچے آیا حضرت علی نے جینا حرام وہ بچے پچھے فواز پہ جنہوں نے لٹکے رہا پہن آبادیاں لٹلیاں قتل ہو گارتی تھی اور انہوں سارے حضرت علی نے حضرت علی نے جب ایک صحابی کرنا چھتے اللہ رسول نے قرآن اتریا ابراہیم علیہ السلام دے پر پتھے ساک دے پتھے یاکوب دے بیٹے خدا نے نبیوں نے پتھے رہاد کی تھی سارے ممران دے نہیں پر لے یوسیٰ علیہ السلام دے پر آن کی تھی خدا رہد کر دا کہ انہوں چھوٹی ملتی سی پہلینوں تنگ کرو سارا کم خراب کرو تاد امام ابن اکسیر لکھ دے کہ جدو انہ نے کھولیا وستفل عمر اہل الشام بس انہوں تا کم دن بدن پر ترقیج ہو گیا وسالو وجالو یمینہ و شمالہ سجے کھبے پھر انہوں تے لشکر پھر ان معاویہ دے آبادیاں لٹنیاں والا زائمیناں لگن عمرہ تعلی معاویہ بمکتدہ حکم الحکمین فی خل ما علین و تولید مناس معاویہ انہوں تے نعرہ ہے کہ علید سارس نے انہوں ہٹاتا جم عمر بن آسنے معاویہ انہوں امیر بناتا احسون علی ہوں کوئی خلیفہ نہیں علی دی زندگی جی معاویہ خلیفہ وقت کہانا علیہ السلام بازت تحقیم بسمون معاویہ تل امیر کہنے لگ پاک امیر المومین ہوں معاویہ وکلہ مزدادہ علیہ السلام قواتا نظافا جاشو اہل جہاں جو انہوں تا کام تیز ہندہ جائے اعراقی جوڑے کمزور ہندے جائے حضرت علی نے ساتھیں جل ٹوٹتے گئے کہ آبادیاں خس گئی مکہ مدینہ خس گیا یہ ہم انہوں نے ساتھیں پہلے کی رہے اور اس موقع جو میں دردنا رانا کہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت امیر رحمت نے بہت چوٹ وارے چوٹنیاں رویتاں کٹھنیاں کر کے کتابائیں پرتیاں اور ذرا خوف خدا نہ کی تا کہ علی جیسے امیر المومین ناقات اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت کبھی رویتاں کریں گے جالی امیر تازہ اشارہ کر رہا بے گئے کہ الہذا خطباری میں امیر دستہ وقت نہیں لیا تو آدھے سامنے انہیں شان کرنا کہ جتے پڑے کہ علی جیسے様 een کے لئے بات chang எ روندہартی intense کہ میں بیingt سالا پہلا مر جان رہا بیرک울 چٹا چnellet 나 علی نے کیوں روننے انہوں نے اپنا جنگان دے بارے کو شک سے شک سے الہذاب الرسول؛ نے تو سیاسی پہ جنگان تو لڑی نیا ابraction取ئے سے ادھے خواہ کر روننے حضرت علیہ سے چکھیاں کر کر کے لائیں کہ وہ بات سے سارے نتیجے بھی کاش میں نہ چیزہیں کاش کوشوں نے کوئی نہیں آکھیا امیر المامین سے جنیاں جنگان لڑی یعنی جلی رویتاں بڑھائی ہیں کہ خود علیہ پوچھتا ہوں تھا میرے کوئی خراب کھٹا چھوٹا اور پھر نالے دے کھوڑ کر لیا کہ جب وہ آخرتے گئے پھر معاویانا نے خطو کتاب کر کے مقالب بچو شام چھکومت کری جا امیر المامین نے چھوٹا قرار دے کے کہ ہونے لیٹا آیا کدو آیا سی اور ظالمہ تسی مرد تکے دے دیا اور اور صحیح جا چلینے آکشہ سی بھی معاویانا ہوتے کمت کرے اور مرم پا چھوڑنا چیار کر دا رہا بہت دنہ جنگ کریے یہ جو دی ہے کہ کس مر معاویانا چنگی سی بچوار جندرے اور اور پہلا جنگ جمل بڑ گی پھر ناروان پیشن آگی ورنہ ایک دن نہیں انتسلن کیتا نہ کوئی ادھنا معاویانا کیتا نہ کوئی حصہ دینا کیا اے نا چوٹ پر دیتا بلکہ حضرت حسن رضی انطلاق کہ حسن اپنے باپ نوز آبا جی تسی ایک کم مینج ڈکتا اور حسن نے کس دن ڈکیا سی چوٹنے حال میں کھو اے حسٹری پڑی یہ اور تسی بی ایم میں پڑھ دے پھر دے حسن ڈکتا سی نارکل کل بڑا لڑا لڑا سی دنگ سپین جنال سی ایک دن بھی آندا میں نہیں اببالانا پھر چوٹ کے بھی کوئی حد دھونتی ایڈا چوٹ بن گن کے جنہوں نے دماغ خراب کیتے امیر المؤمین جنہوں نے حضور نے آکیا اذا قاتل میری امچوں بدبخت ہونا جنہیں ناکات اللہ نے قتل کر اوزر اونٹری ماری سی ادھر روئے ہونا مگر حضرت اری رضی انہوں نے بے باس علاقے کھوڑا سوائے عراقہ نے حسن نے حکومت دی حسن نے پہلے کی رہ گیا تھا جسو علی مریان سے حکومت کری تھی صاحب مصر چھین لیا اور محمد بن عبی بکر حضرت او بکر تھا بیٹا حضرت ایشادہ پڑا کسی بری حالتنا انہوں مارے عمر بن عاصنہ وعدہ کر رہا کہ علید کھوڑا مصر کھو کہ تیرا میرا موازہ تاہ یاد تو گرنو انہیں ادھر اپنے دین ایمان بیشتا چرا ملک مل گیا محمد بن عبی بکر انہوں قتل کرتے دنیا کوئی طریقہ ہے گا کافران آمی حضور نے اس روح بھی کیا ایک مردہ گدے دی لاشنوں پاک لاشنوں ساردتا محمد اللہ اور حضرت ایمان اسماع بنت ایسے نے سنیا مانے کہ بڑی ہوئی بچاری مسجد داخل ہو گئے اور نواز نہیں چلی کہ او سے امام ابن حضرت ایمان صدمہ اینا ہویا بیدھنہ چنجلا سے یہ خون باگیتے خون نکلیا کہ میرے بچوں نے ایسے پڑے حال ہمارے اور گدے دی پاک کے سارے اور ام آیشہ نے اس دن تو بات پر نیا گوشت چھڑتا مرم تک پر نیا گوشت نہیں کھڑتا اور میں تنہوں پنا بیٹا اور ہاتھ کو جا رہا میں تنہوں پر بیٹا سمجھتا محمد بن عائد صرف بکیتا یعنی تسی پڑ پڑ کے دنگ رہا ہو جو ہے جنہوں نے تسی روندے جنہ کوئی یہ ظلم نہیں کر سکتے جنہوں سے کی حضرت علی نے زد کر کے بلکل اس حال کر رہتا بہو پھر صاف ہندے جی آئے ارویت سنو کہ کہیں گے اے لوگو میں تنگ آیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جانے نہ تو چھڑاوے اللہمہ ساہم تہم و ساہمونی اے اللہ میں اینا تو تنگ آ چکاں تھے مسلمان میرے تو تنگ آ چکے وکرہ تم کا وکرہ ہونی اے میں انہوں نہیں اچھا جان دے تھے میں انہوں اے حضی رہانی چاہی اللہمہ فریہم منی و رہنی میں رہن فرما مرتے میری جانے نہ تو چھڑا دے میں انہوں راحت پتا انہوں نے جان دے فما صلی اللہ علی جمعہ تو راحت پا قوتلہ رضی اللہ عنہ وآد اس دعا تو بعد ایک جمعہ نہیں لنگیا دو جانے ہی پھر پڑایا فوت ہو قتل کرتے اے زد کی تعلیم انجنہوں نے رسول اللہ عنہ جو جے میرے نہ محبت ہے جنہوں نے محبت فرض ہے مان کون تو آ چاہی مطبے دیتے ہیں جنہوں نے سامنے مگر اس غریب دی زندگی علاقے ہاں دے یلگار چھاپا وزر آئی پھر آ رہا ہے خود کچھ حملے لوٹ لو اے عباد میں قتل کرو علی جی حملے اس پاروں پھر اللہ نے اپنے حفاظ دے مطابق اے بسرد بارد میں امام شوکانی راہ پڑھ دیا اے کتاب ہر ورے فتوے زندہ ہے ہون مکت پہ جانتے ہیں اے زینی امام شوکانی نے جانتے ہیں اے ہوتے تو ہنو کراؤنا تو ہنو منوا کے چھڑنا تو ہنو سارے ارمان تو پھر نہ پھنا ورنہ من نہ پھنا بے تو مولوی ساکھ چیخ رہا ٹھیک من جوئے لوں ورنہ اے کتاب ہاں ساری ہیں چھوڑ جانی ہیں تو ہر کو رہن ہی کوئی نہیں اے امام شوکانی نیل الاؤتار ستی جل امام اسے دے بارد فرماؤں اب اسر جنہیں بچے قتل کی تھی مسلمان لڑکیاں دی بیہ کی تھی یمن چلو گا ہنو قتل کی کتاب مکہ ملی نے فرماؤں دے اے امام فرماؤں دے وقادفا اللہ فرسلام آئیک سو پنتاری سفات وقادفا اللہ فرسلام افائیل لا تصدر امن فی قلبی نسکال حبت من امام آن دے رائی جو جانے برابر بھی کسی چیمان ہوئے ہو کام نہیں کر سکتا جوڑے اس بندے نے سلام کی اب اسر نے جو کچھ کیتا بچے قتل اور آبادین دا قتل کرنا اور بچیاں نیاں بیان مسلمان نیاں فرماؤں دے رائی ایمان نہیں ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جوڑے اس کر سکتا اے اے حضیث امام قاضی القضاء قتل کرنا فرماؤں دے کہ کوئی منصف آدمی یا شاکھ نہیں کر سکتا بے اس قابل ہی نہیں کر دی کوئی حضیث لی یہ نے جو چاندے چڑھا ہے اور تو بعد ہے گا اس قابل اور نار فرماؤں دے فسبوت السحب صحبت لا یرف القضان علامہ اے نچوڑا میریا ساری تقریران کہ سارے اہل علم دا اتفاق کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی سے اعتراض کرنا اور اتنقصہ چی نہیں کرنی بلکو دین ہے کوئی انہوں تحفظ حاصل نہیں کونو کچھ نہ کو اگر انہیں برے کم کی تو انہوں دویئی تو پڑھ سکتے صحابی رسول کے کر ایک سو پنٹالیس آمد صرف اپنے درم چپاؤں لی ایک بہانہ ہے کچھ نہ آکھو صحابی رسول کیوں صحابی رسول بھی دوری ذمہ داری ہے کہ توں نبی کو رہا اور پھرے کم کرنا میرے تو انہوں زیادہ قصور بار رہا کہ سارے بات جمع ہے کہ نو پھر بھی حیانی ہے تعد فرمایا کہ دل کے رائے ایمان نہیں ہوگی نا وہ بھی بندہ کام نہیں کر سکتے جڑے اس بسرنے کی تو حضرت چڑی رہے دیں دعاوہ کر دیں ہون دو چوٹ توڑے سامنے دسے کیونکہ تاریخ پرے ہے کہ انہوں ہی رندا رہا کہ کاش میں کامنا کرنا ٹک ٹا چوٹ ایک ہی رویت لیاو جہا چوٹھینا نہیں کی میرے نہ کٹھو بنائیاں کرنا کہ انہوں ہی بنا دیو کو آپ من گیا ہے میرے کو قصور رہا توبہ 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 اڑی نے کب مننا سا اڑی دین دم صاحب کی جنگان لڑ رہا سی کڑی نہیں پشتا ہے نہ انہوں پشتا ہونی ضرور سی اور حضرت حسن تبی بہتان کہ حسن نے آندا سی اے گلہ یونگل کوئی حسن نے نہیں آتا بلکل ہے نا چو کوئی رویت نہیں سی نہ انہوں نے علاقہ بند ہے اب تو آس محلاتا آس محلاتا ایسا نہیں آتا ایک ہور بات بڑا چوٹ ہے دینا دورائی داندے بنابار کر رہی نا حضرت حسن بجے امیر مواویہ رضی نا مواویہ نو کرتا تھا حضرت حسن نو بھی حضرت حسن نو بھی حضرت حسن نو بھی حضرت حسن نہیں کر گیا تھا ایک نہیں کسی کنی مری سنے آنا نہیں منہ انہوں نے قتل کرتا علینوہ بنا چل دیں شرم کرو علینو جنہوں نے خلیفہ بنا رسول اللہ تعالی نا حضرت وہ دنیاوی حکمران نہیں تھی انہیں کیا کیا فکارو یامر ممن اللہ تستخلے کیوں نہیں تو بھی اپنی جا کوئی جانسین بنا دیں بات کر جا فیصلہ فکار اللہ کہ یہ کردی نہیں ہے میری یہ کردی کچھ جا راڑ ہے جنہوں میں رسید ہیں وَلَاكِ نَتْرَوْكُمْ کَمَا تَرَكَكُمْ رَسُولَ رَا میں اوضہ ہی تو ہم چھڑ جاؤں گا جو میں اللہ دے رسول چھڑ گیا تھا کہ امت آپ چنے میں نہیں کسی نو بناؤں گا قَالُ فَمَاتْ قُولُ لِرَبَّكَ اِذَا لَقِيْتَوُ تَرَكْتَنَا حَمَلَا اے اسلامی حکم بکرئی جو خلیفہ برحق سی پوست جراوی بہت چھوٹی کا امام سی سید سی جنہ دیس دوانہ سردار نہیں بنا کہا نگے تو ربنوں کی جواب دیں گا جو رب کو گیا سانوں نے اتنا ہی چھڑ گیا سادا کوئی والی والس نہ بنایا اقول اللہ مستخلفتانی کی امام بدالکا ثم قبستانی وَترَكْتُ قَفِيهن کہا نگے میں اللہ نے کہہ دوں گا کہ تم میں اس ملک امت دا خلیفہ بنایا سی سار بڑا جنہ چرتنوں پسند آیا تم میں رکھیا پھر تم میں واپس بلا لیا کہ میں کسی نمکر کر لی تینونہ چھڑ دایا سی اللہ تو نگرانیا وین شیطہ صلحتم بہتری سمدھیں گا چیسے امدنوں ٹھیک کرنی وین شیطہ افسدتم جنہ دا بیرا گھر کھو جا تباہ کرنی اب پہ اللہ جانے جو دا کام جانے میں نے یہ کم کر سکتا وہ سالی نمکرام کر جنیاں بی ایم اجلائیاں حرام ذات نے انجلی سیاں کہ علی نے حسن نمکر کرتا سی علی پشتانداریا سی ایس زالم دے پتر ہے اوہ ساکومتے جنٹا جنہیں بی ایمانی پھرائی اور علی غریب نو بدنام کرنی کوئسی اینا چکوئر بیاج لیان میرا دعوار میدان چاند شیخ العزیز اور کدن کوئی جیدے چلی پشتایا چکھیاں بڑا مڑاکت سے لوگانوں کو مڑاک کر دی اور حسن نمکر کر کتن نہیں انہیں آکھا جو میں رسول اللہ چھڑے آسے امتنوں میں ایدنا چھڑے وقت آگیا پہ رمضان شریف جن امیر المومین نماز فجر پرنباز سے گئے دروازے داخل ہوئے عبد الرحمان کی ڈان آتیں گا عبد الرحمان ابن مرجم اورو بھی ساری امت من لیا تو کھڑی گر لیں اصل ہو اجتحاد کی کاؤ ایسا ہی گرد قاتل ضرور ہے مگر اجتحاد ایسا ہی گرد ایسا ہی گرد ایسا ہی گرد ایسا ہی گرد بندہ ایک سے ذکر کرنے والا سی اللہ اللہ کرنے والا سی مگر مغالبت تیزہ شکار تین بندے بیگ مکہ جنہاں تینہاں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تینہاں بن جائے علیدہ موابی عظام ابن آسلہ اتنے مارتے جان تو فساد ختم ہو سکتا بہتر بندہ چنے آجاز اپنی آس ہو جائے جنہیں امان داری نہ کم کیتا پہ ہمیں پیڑا ہی چیتا اب درمان اتھے مکاکہ ترہے کہ رمضان شریف تھی فلان تاریخ میں نہ تھی حملے کر ایسا مدینہ آگیا ایک شام چلا گیا ایک مصر چلا گیا امر ابن آسلی قسمت جنگی سے حسن فجر پر آنی نہ آیا امر ابن خاردہ کا آگیا وہ نوزخمی کرتا اے بچ گیا امیرِ معاویہ دے حملہ کیتا ہے وہ کامیابی نہ پھڑیا گیا اے دا دا بار چل گیا اب برمان دا بار چل گیا حضرت علی دروازے داخل ہوئے پچھے بٹھا تھی تلوار بجائی سی تیارت ماریا تھرم بوارک جس طرح آپ نے دسیا تھی اس طرح جمعہ حضور نے کہا ایتھوں زخمی یا داڑی رنگی اس طرح حضرت علی رضی نے فرمایا علی بالکر اس طرح جمعہ پیسہ پانی جی تلاج ہندہ چشمے سے پہنچ گیا میری جڑی مرادسی پوری ہوگی میرا کچھ نہیں بگڑے اللہ رسول میروں شاہدہ درسیا سی رب نے میروں نصیب کردی اور اس موقع تھی جڑا امیر المؤمنین سلوک زادر وہ در سے بچے نہیں نا چھڑے بسر ہو رہاں ہیں اے جڑے پھڑے آگے آپ در امان مگر حضرت علی رضی نے کیا کیا اے علی سی پہی جڑا گھوم کر بکٹھے اور کسی سی اب علی رضی پڑھنی دیں ابو بکر صلی شان بیان کرو عمر جی انہوں نے دبیہ رہی ہوں کسی مسجد نہیں کہنی المرتضائی کم از کم پڑھڑا جڑی اس دور تنگ آتا سیدہ اللہ صنیلی بجیرہ ایڈا چوٹی گھوزہ بندہ سے ہوزہ گھومی کر دتا تا جہاں زندگی گھا ایک گھر فرسول اللہ کا طرح پہ سن ایک چبرابر نہیں نبی پاک تو اٹھا اے اalon سنال کبرہ امام بیختی اٹھنی جر پھڑے آ گیا فرنانزا اڑا جائے جائے بوٹیاں انا علیہ رضی اللہ نے کہا فیبن ملجم باز و مادرہ با دردانس عبد الرمان بن ملجم نے ضرب لگائی پھڑیا گیا آپ نے فرماتے ہیں انہوں اچھا کھانا دیو بس کو شربت پلاو انہوں باسن و عثارہ اور جنہاں جرے قیاد جرائدنا بہت اچھا برتا ہوگا کوئی برا سلوک نہیں کرنا فینشتو فانا ولیو دمی آفو انشیتو انشیت اگر میں بچ گیا کہ میں اپنے خوندہ خود مالک ہیں چاہے انہوں معاف کر دیاں پھر میری اپنی مرضی ہے اگر میں مر جاؤں کہ انہوں قتل کر دیو مگر یہی لاشنا بگاڑے ہو نہ یہ اتپیر وڑے ہو نہ انہوں کچھ اور کرے ہو پھر میرے بگر قتل کر دیو اے او کہہ ساکتا تھی جرا اپنے جذبات اور اپنے غسیانوں دین دے پھلے کرچ پھو جو دین آندا نہیں جاندا انہوں روٹی کا دی کھونی فرمایا انہوں کھانا دیو انہوں پانی اچھا دیو بہترین سروق کرو بات جگر میں بچ گیا میری مرضی نہ بچیا بچیا تو پھر بجر آئے یہ تھی بھی ظالم دے پتر بعد نہیں آئے تاریخ آنے پر دیتا بہت بات حضرت حسن نے اور انہوں نے عبداللہ بن جاری دے ہاتھ پیر وڑے ہیں مڑ کے انہوں ساریا چٹا چوڑ جو گناہ آپ کر دیتے ہیں نوالی دے کرتے لاتے اور کوئی روید صحیح لیا او خدا دے بندے ہو تسی تھی آنے بہلی اولاد نوالاں کہتے ہیں مڑ کے حسن عزیز کلتے نہیں رہے کٹی چلا کی ہے پہ ثابت کرو پتی نہیں سوزی کلتے رہے کوئی ساریا نہیں کوئی اتپیر نہیں بڑے جل ہی جل ہا بس قتل کرتے خون دے بڑھلے تے خون دے رہا سی فرمایا میں اگر زندہ رہا تو آپ مرضی کروں گا ایک سو تراسی سوئے تو پہر جا اٹھمین جلد بہت حضرت حریر رضی اللہ تعالی شہید ہو گیا امہ جلی سوزی بدبختی لاغاز ہو گیا اوہ وقت آ گیا جلی اللہ رسول علیہ السلام کے آتی خلافت و بعدی سلاسونہ سنہ سمنتکون ملک رسول میرے بعد تیس سال سے یہ اسلامی حکومت ہے پھر ظالم باگ سا کر ظالم عزوز ہلکا کتا وردانا اے اللہ رسول اللہ فرمانا شکش بات کٹ گئے سرسلہ تلہ حدیث سہیہ پہلی جلدی کل پسا چلو اللہ رسول فیصلہ دے چکے دوسری کون تفاہ کرنے حضرت سورہ خضات و بعد علی دی موت ساڑھی بدبختی لاغاز پھر کوئی حصول نہیں رہا کوئی نہیں زمینہ بہت سی حکومت قبل اہنو ہزار مربع دے اہنو لکھ دارت دے کہنے وظیفے دیں دے وظیفے کرو جلدہ سی کہ ٹھیک ہے کہ جو بیتر مال تے لوٹ شروع ہو گئی بہنو لکھ دے ہو بیٹے انہوں نے کہا گیا پتر عبداللہ بن جعفر میں لکھ دے دا سی اے دا خیار رکھنا ہے یہ بڑا اپنا یار ہے یعنی یہ رسول اللہ خاندان مولا لے لیا علی دا داماد تاد حسین نکلیا ہے یاد رکھنا ہے نکلیا تھا کہ سب تا پٹھا بھائی نہ پڑے رہ نہ اور دورت نے گمرا کر یزید نے بہن دیا کہا کہ نہ میرا پیوٹن جنللہ کیا لکھ کیا لے دو لکھ کہا گا یار لوگ میں نواندے یزید نے چنگانہ کیا کہ چنگانہ کیوں نہ کہا پیوٹن جنللہ لٹ مچ سرکاری خزانہ جڑا سی بن گئی دکان مٹھائی دی موچان کرو ایٹھے علی دی پیشکہ دی جانے اسے باز حسن بھی کہا دی بیتر مال جزت وی کر دمڑی نہیں سی کوئی لے سکتا کتھے ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بیمار ہو گئے کہ طبیب نے کیا شاید چاہید ہے علاج واسطہ شاید درکار ہے بیتر مال پر یا مشکاں مسجد جمعہ تو نماز زور تو باز ایران کیتا کہ طبیب نے میرے واسطہ شاید تجیز کیتا اگر اجازت دے تو توڑا شاید دا اللہ ورلہ میں انہوں آتنی لازے یتیم دا مالیا انہوں میں چھو نہیں سا اے اسی حکومت جوڑی محمد رسول اللہ دے گیا بیری حضم نہ ہوئی سار کو انہوں بیٹی سال جی لا کے پرہ مالیا بیسان وہ بادشاہ چاہی دے جنہوں دے محل ہون جنہوں دربان کھڑے ہون ریشم وشے ہون سونے چاندی دے برطن آ گیا دا امیر معاویہ دے دور کی سب کوئی صحیح حضیثان جو پڑھ گیا سونے استعمال ہو رہا برطن سونے چاندی دے ریشم پہنے آ جا رہا لوگانو اور اللہ دے رسول دا طریقہ اور جب خرف آدھا نہیں پسند کیوں فکیری مسکینی رکھی ہے اور نوبتیں تھے پہنٹی اوہ کتاب آ رہی انشاءاللہ بڑی مزتباد پندرہ ہزار روپے اوہ جمع ہوکا کرتا انشاءاللہ آجانیاں کارکار پچھا دے ہو جڑی ایک بہت بڑے سلفی عالم نے میں سر چلی ہی علامہ رشیر رضا نے جنہوں نے علمانہ آ رہی اوہ چلی ہی الخلافہ لے محمد الرزم اردو چلتا جزیل لکھ دے کہ جرمنی دا ایک عالمی عیسائی استمبول جو ملے آئے مسلمان عالم انہیں کیا آئے معاویہ جی تصویر کسوں مل دی کافر انہیں کہا کیوں انہیں آکھا سیودے مجسمے میں آکے سویڈن ناروی ڈنمارک بلجیم انگلینڈ ہر ملک اپنے چوکہ جگرنے کہاں گاو توڑا کی لگاو نے آکھا سارا موسن سارے ملک بچائے ہونے نہیں تے چندے اسلام بیرا چلتے ہیں حیسائیوں نے ملک پہ ہونے مربانی ہوتی ابو بکر مردیاں فوجانی اٹھے ہیں نہیں تے اسلام اسلام ہوتا ہے درویش آجندے سب لوگانے اسلام لہنا یہ تیجے دوزار دور آگے ہونے فتوہ ہاتھ بڑھیں ہونے جڑا جرم ہے نا انہوں کو بھی بڑھوں دے اگر ملکی کھونے کو بہت نیکی ہے کہ ہلاکو کھانے توڑے کھوئے چنگیز میں دنیا فتا کی سکندر آگیا توڑے ملک پہ اے دین جگنہ ہے کسی دا ملک کھونا سوائے ابو بکر عمر جیسے بن دیا کہ جڑے آگ بلی ہے انہوں حق پہنچ دا دنیا دے لکے کھو اور اسلام چلاؤ کہ اسلام نہیں چلو نا تو صرف اپنے خزانے پر انہوں نے بیش کریے مادر اے درن اے سارے بادشاہ سارے مجرم ہیں دے ہندوستان آئے دو جے کوئی اسلامی جہاں دے انہوں کی حق سے ملکان پہ تراہی کرنے تھا پہلے اپنے ملکان پہنچ سلام نہیں چلاؤں دے رہے ہیں دے لٹھے پھر دے ملک اے لٹھے لے اور انہوں نے دا دفاع جنہ کر دے غیر مسلم انہیں بدانہ ہونے جانے کسیدیاں لڑکیاں ہندوانیاں چوکل گیاں جب دولے مسلمانوں دے صفائی دے نہ دے وہ صفائی صفائی صرف حضرت عبقر عمر جی جو انہوں نے جہاد اسلامی دیا انہوں نے کوئی آنا نہیں کھا دا دینا کہتا ملک ہویا اب جاتا عیش کرنی ہے اے ہوئی کہ جڑا اسلام ہے اے اتھا چلاو اے ببرکل نظام سے جڑے پاروں دنیا حیران ہے بے مسلمانہ کو جہاں سہاری ہے نہیں پہلے جاں تعداد تھوڑی ہے کیوں ایران فتا ہو گیا کیوں روم فتا ہو گیا انہوں نے اپنے عیسائی ہندو مجوسی ساتھ میں لے جہاں فوت جاندی سی آپ رہے ہیں نال مسلمانہ دے ہو جنگی بے یار اہوزے پندی جنہوں نے اندر حکومت دے کو رنگ بونی درویشی تو اڑے سامنے کیوں نہیں سی سنانگو جنہ رسطم سے پاس ہرار سی رانی گنا دربار لگایا حضرت احساد میں نے بھی کہا سوزر جانگلہ رہا ہے حضرت عمرہ رضی اللہ زمانہ تو ریبی بنامہ رضی اللہ پہجیا وہ پیغام لے کے گئے کہ سارے نال معاملہ تاکر روبرنا سی جنگل لڑاں گی تو ریشن مشیہ سی ایک گدے تے سوار درویش جنگلی نہ درباران دے عزب دا پتا نہ ہو اوئی گجے سی پہ ہٹھ بانے کے کھڑے روز پیٹھی ہیں اید فقیر لوگ سی اللہ کے چکنا یہ نہیں بندیاں نماندیں گدے تے سوار نیزہ آچے اور ریشنی فرشن ویدان پھار دے جاں نیزہ مار کے ترے جاں جا کے رسطم دے برابری چڑھ کے بے گئے آگے لگی سپاہیوں سارے ایرانیوں رسطم دے گر آگے ایک جہاتی آپ نے پیچاں ریا کھڑے ہو گا نیزہ مارے تختے کہ آسی نکڑے ہی صرف اس طرح بندیاں بھی غلامی چکڑ کے اللہ جی غلامی بڑھونی آجے تک تسی کمبخت ہوئے نا انسانہ دے غلام اور کیا رسطم تو ادیر ترہن را اکرام آدمی سپاہیاں دے جل سے بڑا آسر رہا کہ یارہ عظیب ایک نوائی نظام ہے جتے کہ نہ کوئی رسطم ہے نہ کوئی اثر رہا دیسے دردیش لو فرمایا ہاں آسی بندیاں دی غلامی چکڑ کے اللہ دی غلامی دینڈی نکڑے ہیں اور آسی لوگاں دے ملک نہیں کھونے اور دنیا دی تنگ جنی نائے نائے جہان فانی یہ بجائے آخر بھی وہ سج پوچھونا چاہنا ہے کہ جنت چونڈو اور بجائے بھی تسی آپس فرقہ بازی ہیں اور تصف جواؤ اسی اسلام بھی وسط دینے وہ تقریر ہی اسی تھی جنہیں پورا ایران بھی دل فتح کر رہے ہیں وہ آپ لوگ مسلمانہ دی فکر جانتے ہیں اے نظام آگے تو اگے ود آتے تسی ویخ دے دنیا جن کوئی کافر رہا جنڈا مگر جنہوں لوگاں نے ویخش اب نہیں یہ صرف چیڑا بدلتا اوہ کیسے رہا ہے معاویہ اتنا دے محال ہے اتنا ہی دربان ہے اتنا ہی سارا سونا چاہتے ہیں فرقی ہے توش اس طرح بات نہیں ہے جنگہ کوئی اسلامی جنگہ نہیں اینا مجھلا جہاد ہنا دین دے جہادنو بدرام کردے اے لوٹے رہا پانے ہیں کہ لوگاں دے خزانے کھوڑ ملک لوٹو اسلام صرف وہ جہاد حرار ہے جڑے پہلے آگ بڑی بن پھر دنیاں گا گے چلانے کسی تنیاں نیک بنونا چاہنے کوئی سادہ مقصد نہیں آنا نہیں لنا چاہنے نیک ہو اے اسلامی جہاد ہے ورنہ مرد کھوڑے خزانے حاصل کرنے کچھ نہیں اے دین دے مطابق کوئی دینی کام نہیں جرم بننا تو حضر تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے بس کرتا کہ سارے علاقے ہیں فوجان لوٹ مار قتل اور حضر تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ شکر پہ جنہوں نے جنہوں لوٹ لار کے راہ پھر بلکل بے بسی کرتی یہ تو رو کے فرمایاتے اگلے جمعہ تکی فات ہوگا کہ اللہ میں اینہ تو تنگ آ چکا اے میرے تو تنگ آ چکے میری جان چھڑا اور جس پاروں پھر بات حجاج ابن یوسف آیار جدو پھر ڈانگ پھرینا پھر نہیں ہوں دی کہ نیک دی قدر نہیں کیتی ہونا آگیا تو راپیو قطر ایک لاکھ بھی ہزاروں دربار چھوڑی پھیری اور روز ایدنوں سوٹا پھر رہے پھر حسن بسی رہے انتظر اللہ کو جا کر روئے کہ حسن تو اللہ کے دعا کر اللہ اس تو ساری جان پھر روز نے آیا کیا دعا میں نے وہ شیخ پول گیا آپ بڑے دی داڑی پول گی جرہ میمبر سے روندہ سی علی جنہوں ٹنگ کر کے مارے اور انہوں نے آیا کیا اللہ انہوں نے ایسا مزہ تک انہوں نے پیج جتے پھر روندے انہوں نے یاد آوے بھی ہونا لی کتھے اس تو اللہ نے وہ مسلط کی تا انتظر ہی پوکتنا دعا میں کہا دی کہ یہ عذاب ہے جنہوں نے تو ہر جایا اس تو اللہ تعالی رسول سے کہنے مطابق پہلے ہاں تو بدبخت ہو سی جنہیں ان کی انہوں قتل کی تھا اور میری امت بدبخت ہو جنہیں حضرت تریرزن قتل کرنا ایتے میں کیسے گواہ دی گواہی تو انہوں نے ختم کر رہا ہم اگے حضرت تریرزن آجنگے اے مدعی لاک پہ بھاری ہے گواہی کے اے قاضی اہو بکر ملعربی ہے جیدی ایک پتہ نہیں یا سچی کتاب چھوٹی سارے چکیں پھر دے اے اصل تفسیر ہے احکام القرآن چھوٹی جلد ہے جیدے اندر امام نے ایسے تے بیس کی تیسورہ حجرات فقاتل اللہ تی تبغید تیت المسلط الرابعہ ایک ہزار سات سو پائنٹو لے کے ایک ہزار سات سو اٹھ تک داندھا اے انہوں سارے نوپر اے قاضی اہو بکروں پیش کر دے رہنے وہ انہیں سفائی دیتی بھلانے اے پل صاف فرماؤں دا گھر سن لو وکان اللہ ذی قتلم علی بن عبی تعالی ومن کا نمفتقر رہا اندہ علماء اسلام وثبتہ بدلیل دین ان علی رضی اللہ عنہ کان اے امام آنڈا دین نامی ثابت ہو گیا علماء اسلام بھی سب متفق ہو گئے کہ خلیفہ بارک علیس امام وانہ کل آمن خرد آلہ باغن دیڑا دیڑا ویدے مقابلی نکڑیا پامے حضرت ایشار طلعہ زبیرہ رضی یا امیر مواویر خاردی سب باغی ہے وانہ قتال واجب حتہ ایفی اہل الحق وانہ نکاز اہل الصلا اور اونا سارے انا لڑنا علی تے فرض سی دید نہیں سی فرض سی کہ باغی انا جنگ کرے تاکہ حقی طرف لوٹا اگے پھر برونزے کجرے لوگانے شرطان لائیاں کیسی ہونا چرنی مندے جب تک پہلا کاتلان کو کساس نہ لیا جائے فکان علی ان فی ذالکا صدرائی انوہ سوا بقولا علی اس بارے جوڑی کہلان دا سی وہ ٹھیک سی اور درست کہلو دا سی لینن علی ان لو تاعت القبض منم لتاعت ثبت کے اللہم قبائل سار دھرمن ثالثا ایس گرلن زین باق کاتل سی اور کاتل ایک کتا بندہ سی مولین ساکنو ماریاد علی انو پھال لینڈا مصر سی سارا ایراق سی سارا ملک باقی ہوئی اور سے علی حت پرانا لگتا نمیں سرے تو جنگان شروع ہو دی ایک بندہ کا در سی کوئی ایک جنہوں پھڑنا فرمایا اگر علی کی ساس در پائے ہوندہ انہوں دے قبیلے اٹھ کھڑے ہوندے اور ایک نمی جنگ لگتن دی فان تذرہ بے مہین ساکرامر حضرت علی اس گرل دے انتظار چلیا بے حکومت مضبوط ہون دیو وطنہ کے دل بیعت العامہ پوری تنا بیعت ہوئے پھر وارث ہون عدالت دن در دسن کون قاتلیت گواب پیش کرن فا یجر القذاب الحق حق دے مطابق فیصلات ورا خلافہ بین الرمہ تینا جوزر الامام تاخیر الکساس حضرت علی کی لاحصارت الفتنہ اور تشریف الکلم اے نکلی یاد رکو دین انیا دا دین نہیں ہون بھی اگر سمدے وقت دا پریزینڈ کہ اگر کساس لیا بگٹی کل دا بلوچستان ٹوٹ دینا حکم ہے وہ دن سلا کر ہر مندوں کو ہے دین یا دنیاوی سیاسٹ نہیں کہ ویکھیا جائے اوہ دا سرسوخ بہت چاہر اور علاقہ سرائیوے قبضے چاہر یہ دے ملکی پر بات ہو جائے فرمایا اگر امام میں محسوس کرے اور امت سے دے کوئی اختلاف نہیں کہ کساس کال دنا چاہیے دا کیونکہ کساس لیا فتنہ بہت بردہ اور مسلمانوں دندر انتشار پھیل دا دنوں حق پہنچا کہ وہ ایسا کساس معاف کر دے تباہی تو بچائے اور جیڑے تسی پیچھے تقریبہ سنییا وہ جی پتا لگیا کہ حضرت عثمان دے خلاف کو ایک قطعہ بندہ نہیں شکھیا جنا قاتل ہے تو پھار لو ملکان دے ملک اے ہوئی حضرت تلا اور زبیرزدو گئے امام ایسا بچ رہے کساس لنا کساس لنا کئی ہزار بندہ مارتا کساس پھر بھی نا آخر جنا اصل کی حد آیا حرکوس میں انہوں لگے پھن چھہ ہزار آدمی اٹھکڑا تلوارہ کر لیے انہوں نے کہ آؤ حرکوس میں پھرو اے چوب کر کے بے گئے حضرت علی نے آیا کہ ہن لاؤنا کساس میں نے کساس آنے دے ہن چھہ ہزار اٹھیا بس لے چوب کر کے بے گئے تسی چھہ ہزار لا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نسل تو لائے کے ساری دنیا لا مقابلہ کرے ساری امت بغاوت ہوئی یا کوئی قدے بندے لائے قتلے کے لڑے جاں تو فرمایا کہ اس بارج انہوں نے رائے جو لیسی بالکل سہیر درست تھی اور یہ چیز بہتری ہے اگر جو کہ جا پھر انشاءاللہ اے بھی یہ جنا لوگاں نے نہیں آبدا ساتھ دیتا جراندہ جیو اچھے سی فرماو دے اے سارے روندے مرے کہ جزاں امیر محاویہ چلی گئے کمت ساتھ بن نبی بکاسنو آکھا نا تو سرع کرونا باغییاں نہ لڑیا فکارا ساتھ ندیم طرح ترکی کتال الفیات الباغی انہا کہا میں خود شرمندہ کہ میں نے علی جنال ہو کے تو ارخلاف لڑنا تھی سار کو بڑی غرطی ہوئی ہے اسی بار ہو کے بیگر تو مضبوط ہو گیا فتبین انہو لیسلالکل اے ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضیم دہ حال ہویا کہ رو رو کے کہاں دے کہ میں صرف قرآن دیئے قید تو شرمندہ جدوں یہ تھے جاننا فقاتل اللہ چیز تب گئی کہ باغییاں نہ لڑو او سے پتہ لگ دا بس ہی جڑے درویش بن کے حجریں جبار گئے بڑی نادہ نہیں کی باغییاں نہ لڑنوں سے کتنا سامجھ دے رہے تو اللہ تعفیق دے ہون دو خطبے رہ گئے کہ حسن کے میں بے بس ہو کے صلاح کرنے جایا جیتے توہیی متیر بات چو دینا کی ہویا کس بری ماتنہ نے ماریا اور حسین کیوں میں اذانت نکڑا انشاءاللہ انہوں نے تو بات مضمون مکمل ہوگا ہے تھوڑا نہیں مرضیر مضامر بحالحال اے دو خطبے حسن دی صلاح اور حسین میں میں اذانت نکڑا اذنہ انشاءاللہ کچھ کمی پوری ہو جی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وآخر اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ صحبیر میں ہے تو آڑکوئی سی کوئی دیدیو جڑی چٹانس بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على رسول کریم سیدنا محمد وآلہ صحبیت میں آپ پچھلے خطبے تسی سنے ہم کہ ایس کتاب دا میں درسی آزی جدو ملی میں پڑھ کے جو میں پھر ممبر سے بیٹھا کتاب ایسی ہے بہر آدمی نے پڑھنا چاہی جا ہمیں حسین رضیوں سے محبت کیوں ہے تفضیل آمد زیغم تو اے کتاب پچھلی وڑی صرف میر کوئی سی اے آگئی ہے ارے تو انہوں مدنی صاحب کو مدنی صاحب سوڑکوی مل سکتی ہے کیا بھی ہے پہنٹ پیر پہ تو سیب کوئی نرمی کے رہا کرو سعید ایسی قیمت تو لیا کرو بلکل لیا کے جاؤ ہم حسین رضیوں سے کیا محبت کرتے ہیں اس بچے نے بہت اچھی ترکینا محنت کر کے سونے اندازنا لے لیلہ نہیں اے دوسرا ہے ایک اعلان کہ بچہ اچھے یہ میرے سامنے اپنا دوستی یہ بارد بیمار ہوگا اسی دین دار کرانا پائی بیمار ہوگا کرت تھا لیا تو اس کرت میں سلسلے چاہا کے ایک آدمی نونا سفارشی بھی لیا ہے میں انہوں نے کیا اے اس تو میں انتواری خدمت ارس کرنا کہ نیکی کرو اللہ تعالی اجردہ ایک موقع دیتا ہے زیادہ تو زیادہ اجردہ تعاون کرو سوڑہ ہزار رپیات جڑائے دا مکروض ہے سولہ آزار انہیں مجمعنی گرل کوئی نہیں کئی ایسے بھی نکل دے جمعہ جمعہ بندہ برطانی ہزار داس آزار کر لینے پراتتا تو گرل کوش ہوئی نہیں اگر حسنا کرنا اے سولہ آزار اگر پورا ہزا ہے ٹھیک ہے ورنہ کمی جڑیوں پوری کر دیا اے سولہ آزار انہوں دے کے پہ جئے انشاءاللہ دعائی دے ہوگا گردن آزاد ہو جو گی کرتا تو جان چھوڑ جو گی میرے طور لئے ایک عجر کمانداز موقع ہے ضائع نہیں کرنا سارے دوستے در پوری توجہ کرو اکٹھا کر دی اے مولانا فکر اللہ صاحب بھی طرف ہوں اعلان ہے اور بیچارے آن دیں میرا تو سی اعلان وچے اعلان دیں دیں نہیں آج کوئی وقت آگا اعلان کر دیں مولانا کول کتابہ آگئی ہیں پنجاب پولیس نہیں سوچ چودری سردار تودری سی مرحوم اللہ تعالی رحمت فرمائے بہت اچھا لکھنا سی اور اے ناری حادثہ کربلا کا پسمندر خان وعدہ نوی وحد بنیمیہ قرآن کی روشنی میں ساریاں کتابہ مولانا کو ہے گیاں مولانا دیں کتابہ سے رویست ہونے یہ کتابہ ہی ہیں یہ بھی یہ بھی میرے پائی ہیں مدد دیں مستحقیہ اے کتابہ دیں بہانے انہوں نے انداز بھی ہو جن دیں اللہ حاجر دے ساتھی جنہ کو یعنی وحد ہے خریب سکتے کتابہ لے کے جاؤ مولانا بھی بیٹھے ہیں دروازے تھے انہوں نے کوئی کتابہ خریب نہیں ہے اے اجتماع پرسوں انشاءاللہ پائن تاریخنوں وقت نو مجھے شروع ہوگا مسجد احباب شرکت فرمائیں سالانہ اجتماع کے لیے پروگرام کے بارے میں اشتیار کریں فکر اللہ صاحب سے حاصل کریں ایت اجتماع جدا پندرہ روزہ مگر بارہ تاریخنوں جدا توار آرہا اس دن انشاءاللہ سالانہ اجتماع مرکزوں میں بزرگان کے ایس مسجد چاہید نہیں مسجد پر دے ہو اللہ دی میربانینا سنو بھی دیندہ پروگرام تو کچھ اگر ورکتا آوانی کرو بارہ تاریخنے انشاءاللہ اشتیار چھپے بھی مریض صاحب کو تو انہوں مل جانے اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ صحبہ بارک و سلیم اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امن ولمواز ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان ویتائی ذلقربا وینان الفحشاء والمنکر والبغی یعظكم لاللہ کم تذکرون موسیقی